جن کو سینہ کی بات بھی پسند نہیں تھی ارے موڈی کی بات مت مانو بھائی میں نہیں کہتا ہوں میری بات مانو کم سے کم سینہ پر تو ابھی سواس مت کرو ان کے پراکرم پر تو داگ مت لگا وہ جان کی بانجی لگا کر کے کھیلتا ہے وہ دیش کے لیے مر مٹے کے لیے نکلتا ہے اور سفل ہو کر کے آتا ہے تو آپ کی نند ہو جا رہی ہے اور مان لیجے یہ ہمارے سینہ کے لوگ گئے تھے اور مان لیجے وہاں کچھ ہماری یوجنہ کے حساب میں نہ ہوا ہوتا اور کچھ اُلٹا ہو گیا ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے کیا کرتے مجھے بتائیے کس کا استعمال مانگتے کس کا استعمال مانگتے کیوں بھائی مان لیجے مان لیجے آپ کر رہے ہو اب سفل ہو گئے تو چلنا رہے ہیں کہ موڈی نے تو آرمی کا نامی نہیں دینا چاہیے جائے جوان جائے کسان بھی نہیں بولنا چاہیے کیا دیش کس ہے نہ کہ جوانوں کا گورو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ان کا سمبان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دیکھ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہتے ہیں یہ تو چنام والا کھیل ہے جب سرجکل سٹائک ہم نے پہلی بار کی تب کہاں چنام تھا بھائی یہ ہمارا سی دانت ہے ہم گھر میں گس کے ماریں گے کوئی دیش ایسی آسا ہائے عوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے چالیس سال سے آتنگباد ہندوستان کے سینوں میں گولیاں داگ رہائے جی بھارت ماں کی سینے میں گولیاں داگی جا رہی ہے مم درہ کے کیے جا رہے ہیں نردوسوں کو مارا جا رہا ہے لیکن بوٹ بینک کی راج لیتی میں ڈوبے ہوئے لوگ قدم ہو اٹھانے سے ڈرتے ہیں مجھے ستہ کی کرسی کی پرواں نہیں ہے مجھے جنتہ میرے دیش کی بات چاہے برسٹا چار سے لڑنے کی ہو یا پھر آتنگباد سے ہماری نیتی اور نیت دونوں میرے دیش واسکوں آپ کے سامنے ہیں یاد کریے دوستو اس سیبیل اسپطال میں کیا ہوا تھا یہ اسپطال انسان کو جندگی دیتا ہے اور اکسسوں نے میں جب یہاں مکہ منتری تھا اسی سیبیل اسپطال میں بم دھما کے کیے تھے اور نردوس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یاد ہے گا نہیں ہے سیما کے اس پانر سے آتنگ ہوتا تھا کیا اس سمئے دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا دائی تو نہیں تھا کہ حساب چکتا کرے بھائی و بہنو ایسے ایسے چیزیں میرے دل میں پڑی ہوئی ہے اور میں نے اس دن بھی کہا تھا پلواما کے بعد میں نے پبلک بھی کہا تھا کہ جو آگ دیش واسیوں کے دل میں ہے وہ آگ میرے دل میں بھی ہے اگر اس سمئے سرکار میں دم ہوتا تو احمد آباد کی سیویل اسپتال میں نردوشوں کی جان لینے والوں کو وہاں جا کر کے بھی حساب چکتا کر دیتے ہیں ممبئی میں چھپیس گیارہ ہوا نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ہم کچھ دن کے بعد طلب ٹھیک ہو گیا سب لوگ کام پہ لگ گئے آپ مجھے بتائیے دوستو آتنگباد کے خلاب لڑنا چاہے اگر نہیں لڑنا چاہے آتنگباد کو جڑ مل سے اکھاننا چاہے کی نہیں اکھاننا چاہے آپ مجھے بتائیے کون پارٹی ہے جو کام کر سکتی ہے امانداری سے بتائیے کون کر سکتا ہے ہم ایک طرف گلت کرنے والوں کو سجا دے رہے ہیں تو وہیں امانداری سے کام کرنے والوں کا سمبان بھی کر رہے ہیں میں آج امداباد کے دھرتی پر آیا ہوں اور سیویل اسپدال میں آیا ہوں تو وہ درشن میں بھول نہیں سکتا ہوں اور اس نے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا ساتھوے پہتال میں ہوں گے ان کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں ساتھوے پہتال میں ہوں